اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ انیس سو ساٹھ میں چلے میں نو شریعہ پانچ شدت کا آیا تھا جہاپان کے قریب دوزار گیارہ کے زلزلے نے زمین کی گردش کی رفتار میں اضافہ کیا اور دن کو ایک اشارہ آٹھ مایکرو سیکن تک چھوٹا کر دیا دنیا میں ہر سال لگ بگ پانچ لاکھ قابل اشناک زلزلے آتے ہیں ان میں سے ایک لاکھ محسوس کیا جا سکتے ہیں اور ان میں سے سو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں دنیا کے تقریباً نوے فیصد زلزلے رنگ آف فائر کے ساتھ آتے ہیں جو بیر القاہل کے تاس میں واقعہ ہے سن انیس سو سے لے کر اب تک ہر سال آسطن اٹھارہ بڑے زلزلے اور ایک بہت بڑا زلزلہ آیا ہے ان کا فن تعمیر کو زلزلہ مزہم بنانے کے لیے بنایا گیا تھا اس کی چنائی بڑے جھٹکوں کو برداشت کرنے میں بھی محسوس ہے سولہ دسمبر اٹھارہ سو گیارہ کو آنے والے زلزلے کی وجہ سے دریائے میسیسپی کے کچھ ہی سے پیچھے کی طرف بینے لگے تھے نیپال میں دوزار پندرہ کے زلزلے کی وجہ سے ماؤنٹ ایوریسٹ ایک انچ یعنی دو شریع پانچ سینٹی میٹر سکڑ گیا دنیا میں سب سے زیادہ جاپان میں زلزلے آتے ہیں جو کہ تقریباً ہر سال پندرہ سو کے قریب بنتے ہیں جنوبی کیلیفورنیا میں ہر سال تقریباً دس زار زلزلے آتے ہیں حالانکہ ان میں سے زیادہ تر اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ کبھی محسوس ہی نہیں ہوتے دنیا کا سب سے محلق زلزلہ پندرہ سو چھپن میں چین میں آیا تھا جس میں ایک اندازے کے مطابق آٹھ لاک تیس زار افراد لاک ہوئے تھے ہوائی کا اب تک کا سب سے بڑا زلزلہ سن اٹھارہ سو اٹھ سٹھ میں آیا تھا اور اس کی آفٹر شاکز اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں امریکہ میں ریکارڈ کیا جانے والا سب سے بڑا زلزلہ نو اشاریہ دو شدد کا تھا جو انیس سو چون سٹھ میں الاسکا کے پرنس ویلیم ساؤنڈ میں آیا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ زلزلے پانی کو سونا بنا دیتے ہیں ایک تحقیق کے مطابق پگلتے ہوئے گلیشیرز اور سمندر کی بڑھتی ہوئی سطح زمین کی ٹیک ٹونک پلیٹوں پر دباؤ کے توازن کو بگاڑتی ہے جس کی وجہ سے زلزلوں کی تعداد اور شدد میں اضافہ ہوتا ہے دنیا میں ہر منٹ میں دو زلزلے آتے ہیں سن سولہ سو آٹھ سے لے کر انیس سو پنتالیس تک ٹوکیو آستن ہر پانچ سال میں ایک دفعہ مسلسل زلزلوں اور سونامیوں سے تباہ ہوا موسیقی